ایک حدیث پاک یاد آئی جی چاہتا ہے پیش کر دو علم کے فدیلت پر بہت پیاری حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ حَمْزَتَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ بْنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا قَال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَقُول بَيْنَمَا أَنَنَائِمٌ اُتِیتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ أَنِّي لَأَرَرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَفْوَارِ ثُمَّ آتَيْتُ فَضْلِ عُمَرَ عَبْنَ الْخَطَّابِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَالُ فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَا الْعِلْمُ رواح البخاری فی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم لائے باب ہے باب و فضل العلم اور کتاب کیا ہے چیپٹر کیا ہے کتاب علم ہے راوی حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا بَيْنَمَا أَنَنَائِمُ وَيْلَا أَيْمَا سُلِيپِنگُ میں سو رہا تھا اچانک دودھ سے بھرا ہوا ایک قدح لائے گیا قدح پیالہ لائے گیا بِقَدْحِ لَبَنِن دودھ کا ایک پیالہ لائے گیا اور کہا پی جئے میں نے جی بھر کے دودھ پیا فَشَرِبْتُو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بھر کے میں نے دودھ پی لیا کچھ بچ رہا ثُمَ آتَيْتُ فَضْلِ فَضْل کہتے ہیں بچے ہوئے حصے کو ثُمَ آتَيْتُ فَضْلِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ جو دودھ رہ گیا تھا باقی بچ گیا تھا میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا خلیفہ احسانی کو جب آپ نے یہ خواب بیان کیا صحابہ کرام سے تو صحابہ کرام نے پوچھا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی ہے قَالَ الْعِلْمُ کہا کہ دودھ سے تعبیر میں نے علم کیلئے ہے حضرہ غور فرمائیے کہ علم میں اور دودھ میں کتنی مناسبت ہے اور ایک دوسرے میں کس قدر اشتراک ہے کہ دودھ غزاؤ الابدان ہے اور وہیں علم غزاؤ الارواح ہے دودھ غزاؤ الابدان وہیں علم غزاؤ الارواح لہذا روح کو اگر بالیدگی بخشنی ہے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے وہ آدمی جسے پاس علمی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے